بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم عزیزین اکرام آج ہم آپ کو لڑکیوں کے ایسے نام بتانے والے ہیں کچھ نام جن میں ایسے ہیں جن کے معنی خوشحال کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہیپی کے آتے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جن کے معنی دولت مند امیر اسی طریقے سے رچ کے آتے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جن کے معنی انٹیلیجنٹ یعنی آقل مند سمجھدار ہوشیار وغیرہ کے آتے ہیں تو آج تین طرح کے ہم نام آپ کو بتانے والے ہیں ایک تو خوشحال مسرور خوش رہنے والی اس طریقے کی لڑکیوں کے نام اور ایک نام بتانے والے ہم مالدار امیر دولت مند مانا والے نام اور یہ ایک طرح سے بتانے والے ہم انٹیلیجنٹ یعنی آقل مند سمجھدار ہوشیار مانا والے نام چنانچہ سب سے پہلے بتاتے ہیں ہم خوش و خرم خوشحال لہنے والی لڑکیوں کے نام جن کے اندر سب سے پہلا نام آتا ہے ہانیہ ہانیہ کے معنی آتے ہیں خوشحال خوشدل پرمسررت بہت اچھا نام ہے معنی بڑے اچھے ہیں بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام ہے عائشہ عائشہ کے معنی بھی آتے ہیں خوشحال اور عائشہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام ہے زوجہ کا نام ہے ہم سب کی ماں کا نام ہے تو یہ ایک طرح سے صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں بڑا ہی مبارک نام ہے ایک نام ہے سعیدہ سعیدہ کی معنی آتے ہیں خوش قسمت نیک تو یہ بھی بہترین نام ہے ایک نام ہے سادیہ اس کے معنی بھی یہی آتے ہیں نیک کے خوشبخت کے اور ایک نام آتا ہے سعودہ سعودہ کی معنی آتے ہیں خوشبختی خوش قسمتی یہ بھی بہترین نام ہے یہ بھی اس طریقے کے معنی آتے ہیں لکی کے معنی میں خوش قسمت کے معنی میں یہ نام استعمال ہوتا ہے ایک نام آتا ہے فرحانہ فرحانہ اس کے معنی بھی آتا ہے خوش و خرم کے اچھا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے فرخندہ فرخندہ کے معنی بھی آتا ہے سعادت مند خوش آئند مبارک یہ بہترین نام ہیں تو فرخندہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے طب سے بہترین نام ہیں ایک نام آتا ہے فرحہ فرحہ کے معنی بھی آتے ہیں خوش و خرم عورت اسی طریقے کے معنی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے ایک نام ہے فارحہ فارحہ کے معنی آتے ہیں فرحت دینے والی اور مسررت خوشی دینے والی تو نام بڑا بہترین ہے یہ بھی معنی کے اعتبار سے یہ بلکل اکھرہ سکتا ہے بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے خزیلہ خزیلہ کے معنی آتے ہیں خوشحال ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں ہرہ بھرہ باغ تو خزیلہ خاکشات میں اور ذات کے ساتھ میں خزیلہ یہ نام بھی بڑا بہترین ہے یہ بھی اکھرہ سکتا ہے معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں ایک نام آتا ہے رفاہ را کے اوپر زبر کے ساتھ چھوٹے ہا کے ساتھ رفاہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال کے یہ بھی بڑا بہترین نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے رشیقہ رشیقہ کے معنی آتے ہیں خوشقامت خوشوزہ تو یہ نام بھی بہترین ہے بلکہ لکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے سعدہ سعدہ کی معنی بھی آتے ہیں نیک خوشبخت یہ بھی بہترین نام ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ضفوہ ضفوہ کی معنی بھی آتے ہیں ضوات کے ساتھ میں خوشحال کے یہ بھی معنی کے اعتبار سے بہترین نام ہے بلکہ لکھ رہ سکتا ہے اور ایک نام آتا ہے میمونہ میمونہ کی معنی آتے ہیں مبارک خوش قسمت معنی بڑے بہترین آتے ہیں اور صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے تو یہ نام بڑا مبارک ہے بہترین ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے منعامہ منعامہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال نعمتوں والی نعمتوں میں رہنے والی خوشحال بڑا بہترین معنی آتے ہیں اور نام بھی اچھا ہے یہ بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام اس کے اندر آتا ہے نائمہ نائمہ کے معنی آتے ہیں خوش و خرم خوش گوار تو نائمہ یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی بہترین نام ہے تو یہ نام ہوئے خوشحال خوش قسمت معنی والے نام اب بتلانے والے ہم جو دولت من معنی والے نام آتے ہیں جن کے معنی دولت من کی آتے ہیں ریچ کی آتے ہیں امیر کی آتے ہیں جن کے اندر پہرہ نام آتا ہے امیرہ امیرہ کے معنی آتے ہیں شہزادی مالدار یہ بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے سمینہ سمینہ کے معنی آتا ہے قیمتی اور جو قیمتی ہوتا ہے وہ دولت مندی ہوتا ہے قیمتی چیز تو سمینہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے دردانہ دردانہ کے معنی آتا ہے قیمتی نایاب موتی دردانہ نام بھی یہ بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زرتاشہ زرتاشہ کے معنی آتے ہیں دولت مند امیر زرتاشہ نام بھی اچھا ہے نئے نام ہے معنی کے اعتبار سے بہتری ہیں بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زرفی شاہ زرفی شاہ کے معنی آتے ہیں سونا بکھیرنے والی اور اس کے مرادی معنی آئیں گے دولت مند کے امیر کے تو زرفی شاہ نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے فمرین فمرین کے معنی آتے ہیں بیش قیمت تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے فروہ فروہ کے بناتے ہیں مالدار کے دولت مند کے یہ بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام ہے زرمین زا کے ساتھ میں زرمین اس کے بناتے ہیں دولت والی امیر دولت والی تو زرمین نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے یہ بھی اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک نام آتا ہے طائلہ تو کے ساتھ میں توائیلہ اس کے معنی آتے ہیں مالداری فائدہ تو مالداری کے معنی بھی آتا ہے توائیلہ نام اس لئے توائیلہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ ہوئے مالداری اور دورتمند ماناوارے نام اب ہم آپ کو پتلانے والے ہیں کچھ ایسے نام جن کے معنی اقل مند اور سمجھدار اور ہوشیار کے آتے ہیں جن میں پہلا نام آتا ہے عریبہ اقل مند سمجھدار ہوشیار عریبہ نام بڑا بہترینVRیں ہیں مانہ بڑے خوبصورت آتے ہیں ملکل لگ سکتے ہیں ایک نام ہے لبیبہ اس کی مانا بھی اہی آتے ہیں اقل منت کے سمجھدار کے یہ بھی ام رکھ سکتے ہیں مانہ کے عطب enthalpy سے اچھا نام ہیں ایک نام آتا ہے حادقہ حادقہ ماہر باکمال ہو شیار تو حادقہ نام لینے میں یہ بھی اچھا ہے مانہ کے اعتبار سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رمیزہ رمیزہ کی مانہ بھی آتے ہیں سمجھدار کے ہوشیار کے رمیزہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی خوبصورت نام ہے اور ایک نام آتا ہے ذکیہ ذکیہ کے معنی بھی آتے ہیں ذہین کے ہوشیار کے تو ذکیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے آقلہ آقلہ اقل مند سمجھدار معنی اچھا آتے ہیں اور نام بھی بڑا بہتری بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے فرزانہ فرزانہ کے معنی بھی آتے ہیں سمجھدار کے عقل مند کے فرزانہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام ہے فحمیدہ فحمیدہ اس کے معنی بھی آتے ہیں سمجھدار یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام ہے نجیبہ نجیبہ کے معنی بھی آتے ہیں آلہ نصب شریف ہوشیار نجیبہ نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے معنی کے دوارے سے اچھا نام ہے ایک نام ہے فاضلہ فازلہ کے معنی بھی آتا ہے ماہر باکمال بلند کردار تو فازلہ نام معنی کے تبار سے اچھا ہے فازلہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ظریفہ ظریفہ کے معنی بھی آتا ہے ہوشیار زیرک عقل مند ظریفہ نام ذو کے ساتھ میں یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے اور ایک نام آتا ہے ثقیفہ ثقیفہ کے معنی بھی آتا ہے ذہین سمجھدار بہت ہوشیار ثقیفہ معنی کے تبار سے یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے فاطنہ فاطنہ تو کے ساتھ میں زیرک سمجھدار ہوشیار یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حکیمہ حکیمہ کے معنی بھی آتا ہے عقل مند دانش مند یہ بھی بہترین نام ہے حکیمہ یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے سفیرہ سفیرہ کی معنی آتا ہے قاسدہ ہوشیار اور اسی طریقے سے باکمال تو سفیرہ نام یہ بھی رکھا ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے بارعہ اس کے معنی باکمال، ماہر، فزیرت والی تو بارعہ نام یہ بھی رکھا ہو سکتا ہے ایک نام ہے تاقانہ تقانہ تقانہ کے معنی آتے ہیں کمال خوشیاری ہنرمندی تقانہ نام تا کے ساتھ میں یہ بھی رکھ رہا سکتا ہے اچھا نام ہے بالکل لگ سکتے ہیں ایک نام ہے زکانہ زکانہ کے معنی آتے ہیں سمجھ بوجھ فہم و فراست زا کے ساتھ میں زکانہ تو یہ بھی رکھ رہا سکتا ہے معنی کے دماغے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک نام آتا ہے کیاسہ کیاسہ کے معنی آتے ہیں آقل و دانش ذہانت کیاسا نام یہ بھی رکھ رہا سکتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے لبابا لبابا کے معنی آتے ہیں عقل مند خوشیار اور کئی صحابیہ کا نام گزرا ہے لبابا تو یہ نام معنی کے اعتبار سے بھی بہتی ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی مبارک نام ہے لبابا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لقانا لقانا کے معنی بھی آتے ہیں عقل مند اور سمجھدار لقانہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے لبیقہ لبیقہ ماہر خوشیار خوشتبع لبیقہ نام یہ بھی رکھ رکھ رہ سکتا ہے یہ بھی اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے ماہرہ ماہرہ کے معنی آتا ہے تجربے کار ماہر فن مہارت رکھنے والی ماہرہ کے معنی بھی بڑے خوبصورت آتا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی انٹلیجنٹ کے معنی آتا ہے اور ایک آخری نام آتا ہے وعیہ سمجھنے والی شعور مند یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بھی اچھا نام ہے انٹیلیجنٹ کے معنی میں آتا ہے خوبصورت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ تمام کے تمام نام وہ ہے جس کی عام طور پر بہت سے لوگوں نے کمنٹس کے اندر درخواست کی تھی کہ مالدار کے معنی وارے نام بتلائیں یا اس طریقے سے دولت مند معنی وارے نام بتلائیں خوشحال مانا وارے نام بتلائیں اور اسی طریقے سے عقل مند مانا وارے نام بتلائیں تو یہ بہت سے لوگوں نے اس کی تعلق سے کمنٹس کی تھی تو اس کے آپ کی کمنٹس کے اوپر آپ کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنائے گئی ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں تمام کے تمام نام بہترین ہیں خوبصورت ہیں فقط واللہ فعالم